موسیقی موسیقی سلام علیکم دوستو کیسے آپ سب امید ہے کہ آپ سب بکو خیریت سے ہوگی ٹھیک ہوں کہ اپنے گھر میں خوش اور آباد ہوں گے میری دعا ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں آج ہم کرنے والے ہیں ترڈنگ ترڈنگ کے لئے ہمیں چاہیے ایک اچھا سا ترڈ جس کو ہم پولر میں یوز کر سکتے ہیں یہ آپ گھر کے لئے لے رہے ہیں تو بھی آپ انٹی بیکٹیریل ترڈ لیں عام پولر میں جو ترڈ میں نے دیکھا ہے وہ ترڈ گھر میں جو استعمال ہو رہے ہوتے ہیں سوئی والے ترڈ وہ نہیں لینا ہے آپ نے انٹی بیکٹیریل ترڈ لینا ہے آپ یہاں دیکھ لیں میرے پاس انٹی بیکٹیریل ترڈ ہے جیسے آپ کی جو سکین ہے وہ خراب نہیں ہوتی وہ ڈیمج نہیں ہوتی یا پھر ہارش فیل نہیں ہوتا آپ کو تکلیف نہیں ہوتی اس ترڈ سے اور دوسری بات یہ کہ آپ کو کٹس نہیں لگتے تو آپ نے ترڈنگ ایسے سیکھنی ہے تاکہ آپ اپنے کسٹمر کو زخمی نہ کریں بہت زیادہ پولر میں ایسے ہوتا ہے میرے ساتھ خود بھی ایسا ہوا ہے تو میں نے یہاں پر ایک جو سرہ دیکھے آپ نے لینا ہے تو اس سرے کو آپ نے ایسا طرح سے آپ نے تری نوٹ لگا دینی ہے تین نوٹ لگانے کے بعد جو ہے اس ایک سرے کو آپ نے کیا کرنا اپنے موں میں لے لینا ہے کیونکہ آپ نے پیچھے دانت میں رکھنا ہے آگے نہیں کیونکہ پھر آپ جب پریکٹس کریں گے تو آپ کو تھوڑا سا مشکل ہوگا آپ نے بیک والے سائٹ پر رکھنا ہے تو پھر وہاں پر جو ہے آپ نے اس طرح سے میں لے لیتی ہوں اس کو ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے نا آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کی تین نوٹس آپ نے لگانی ہی ہے کیونکہ یہ کھل سکتی ہے یا پھر ایسا ہو کہ آپ کے موں چلاتے سلاتے آپ سے آپ کے ہاتھ سے نکل جائے تو پھر اس لئے آپ میں نے اس طرح سے لے لیا اور اب میں لیفٹ ہینڈ والوں کے لئے بتا رہی ہوں ویسے تو میرا خود رائٹ ہینڈ کا مطلب میں تھرڈ کرتی ہوں لیکن یہ ہے کہ میں لیفٹ ہینڈ والوں کے لئے پہلے بتا رہی ہوں کہ وہ کس طرح سے آپ نے اس طرح سے تھرڈ کو کھول لیا ہے اور اس کے بعد آپ نے ون دیکھیں اب ون چو تھری پور چار دفعہ جو ہے آپ نے اس کو اس طرح سے گھومانا ہے اور پھر آپ نے اپنی جو ہے فنگر جو ہے وہ اس طرح سے آپ نے دیکھیں چار نوٹ لگا لی ہیں اور وہ نوٹس بہت زیادہ آپ نے پہلے تو بہت زیادہ ٹائٹ نہیں رکھنی وہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ ہوتی ہیں مطلب کہ وہ تھوڑی سی نارمل ہوتی ہیں نہ بہت لوز ہوتی ہیں نہ ہی ٹائٹ ہوتی ہیں ٹھیک ہے پھر آپ کی سکن ایریٹیڈ ہوگی آپ جو ہے کرس لگنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے ہاتھ کو اس طرح سے آپ کو ایک جگہ پہ تھم رکھنا ہے اور آپ نے دوسرے سائیڈ سے دو فنگر سکتی ہیں اگر آپ ایک سے چلا سکتی ہیں تو آپ ایک سے چلا لیں اور جو دو اور ایک سے دونوں سے نہیں چلا سکتی ہیں تو وہ تین فنگر بھی رکھ سکتی ہیں یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے تو آپ نے اس طرح سے دوبارہ سے دیکھیں کہ آپ نے اس طرح سے ترڈ اپنے ہاتھ میں لینا ہے اور اس کے بعد یہ نوٹس بیچ میں آنے چاہیے آپ کے دونوں ہاتھوں کے میڈ میں یہ آنے چاہیے اب میں پریکٹس کے لیے میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہ ٹیشو باکس ہے میرے پاس تو میں اس کے اوپر دکھا رہا ہوں کہ آپ بھی کسی بھی سر فیس پر اسی طرح سے پریکٹس کریں اور آپ دیکھیں میں رائٹ ہینڈ دکھا رہی ہوں کیونکہ میں بھی رائٹ ہینڈ سے کرتی ہوں تو آپ نے رائٹ ہینڈ سے کرنا ہے اگر آپ رائٹ ہینڈ ہے تو آپ جلدی سیکھ جائیں گی تو آپ دیکھیں کہ آپ نے کسی بھی ٹائم اپنے لئے اپنے نکالنا ہے اگر آپ سیکھنا چاہتی ہیں واقعی آپ چاہتی ہیں کہ آپ سٹیپ بائی سٹیپ پولر کورس کر کے کچھ کما سکے تو آپ نے یہ پورا کورس دیکھنا ہے اور آپ نے کسی بھی سر فیس پر یہ پریکٹس کرنی ہے میں آپ کو دوبارہ دکھا دیتی ہوں کہ کس طرح سے میں رائٹ ہینڈ میں اپنے ہاتھ پر اپنے ہاتھ پر اور یہ میں نے لیفٹ ہینڈ میں پورا بندل لے لیا اور جو رائٹ ہینڈ میں وہاں پر میں نوٹس لگاؤں گی ٹھیک ہے نائٹ ہیڈ سے نوٹس لگاؤں گی تو میں نے یہاں سے یہ تھرڈ لے لیا مطلب اس کو آپ سیدھا لے کے چار دفعہ ایک دو تین اور یہ چار چار دفعہ جو ہیں میں نے نوٹس لگا دی ہیں اب یہ میں نے دیکھیں آپ بہت زیادہ ٹائٹ بھی نہیں ہونی چاہیئے اور یہ آپ کی نوٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ وہ بھی نہیں ہونی چاہیئے مطلب لوس بھی اور آپ نے اس طرح اس کو پریکٹس کرنی ہے کرنی ہے اور جب آپ کو لگے کہ آپ کا تھرڈ جو ہے نا وہ بہت زیادہ ٹائٹ ہو رہا ہے تو آپ نے اپنے جو ٹیٹ میں لیاوائے تھرڈ اسے تھوڑا سا لوس چھوڑنا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح آپ نے پریکٹس کرنی ہے پریکٹس کرنا ضروری ہے آپ جلدی سیکھ جائیں گی اور اگر ایک گھنٹہ دے دیتی ہیں تو بہت اچھی بات ہے بہت جلدی آپ سیکھ جائیں گی تو آپ کو پریکٹس کرنی ہے کسی بھی سر فیس پر آپ کر لیں کسی ٹیبل پر جو ہے تھرڈ چلانا شروع کر دیں یا پھر آپ سوفا پر کر لیں کسی بھی چیز پر ایسی چیز اس پر اٹھکے نہیں ہیں تو آپ جو ہے نا وہ تھرڈ کر سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ نے پریکٹس کرتی رہنی ہے اس طرح آپ سیکھ جائیں گی بہت جلدی اور جب تک آپ سیکھیں نہ آپ کسیٹ کے اوپر ہے لیکن وہ آپ کو صاف جو ہے فورڈ جو ہے وہ ٹویسٹ نظر آ رہے ہیں اگر آپ کو ایسا لگے کہ جیسے کہ آپ کا تھرڈ اس طرف جا رہا ہے بہت زیادہ ایک اور دوسری طرف جا رہا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس طرح سے اس کو واپس بیچ میں لانا ہے اور پھر آپ نے چلانا شروع کر دینا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ دیکھیں کتنا سمودلی چل رہا ہے تھرڈ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس طرح سے یہاں سے جب آپ فنگر کو گھومائیں تو یہاں سے آپ نے تھم بھی پریس کرنا ہے اس سے جو ہے اب یہ دیکھیں یہ میرا ہے تھرڈ اگر ادھر جا رہا ہے تو اس طرح سے آپ اپنے تھرڈ کو بیک کرنے بیچ میں لے آئیں ٹھیک ہے جو آپ نے اوپر والا جو آپ کا وہ ٹیٹ میں جا رہا ہے جو آپ کا اپنے تھرڈ اس کو آپ کر لیں تو یہ تھی آج کی کلاس امید ہے کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی اور اس میں پریکٹس بہت ضروری ہے میں بار بار کہہ رہی ہوں جب تک پریکٹس نہیں کریں گے یہ آپ کو کبھی بھی نہیں آئے گا تو آپ پریکٹس کریں تاکہ آپ پروفیشنل کام سیکھ سکیں اچھا تھرڈ چوز کریں تو بس یہ تھی آج کی ویڈیو اور اگر آپ کو اچھا لگے یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں کس ویڈیو کو اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں موسیقی